تین سال کی بچی ہے اس کا نام ہے آمنہ اپنے ہی آنگن کے پھول کو ایسے کوئی مسل سکتا ہے کوئی کچل سکتا ہے وہ بھی ایک ماں چھوٹی بچی تین سال کی جس باپ کی سامنے پڑی ہو اس طرح وہ پتہ نہیں کیسے اتنا ساؤسلہ لاسکتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں بابر شلیم ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہیں خوش ہیں اور خیریت سے ہیں میں اس وقت موجود ہوں کراچی کے اباسی شہید اسپتال میں اور ایک دل دکھا دینے والی خبر اس معاشرے کا سیاہ چہرہ دکھا دینے والی خبر جس وقت یہ اطلاع مجھے ملی ہے اس خبر کی میں خود اٹھ کر یہاں آیا تین سال کی بچی ہے اس کا نام ہے آمنہ چھوٹی سی معصوم بچی ہے اور مبینہ طور پر اس بچی کو اس کی ماں نے تشدد کر کے اس کی جان لی ہے یہ بچی اپنی ماں کے پاس رہ رہی تھی اب سے کچھ دیر قبل اس کے والد سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے آن کیمرہ بات کی ہے میں آپ کو اپنی یہ گفتگو ختم ہونے کے بعد وہ بھی سنواؤں گا کہ اس کے والد نے کیا بات کی لیکن جو تفصیلات اب تک آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کی والدہ جو ہیں انہوں نے اس بچی کو اپنے ساتھ لیا تھا اور دو ماہ قبل وہ اپنے شوہر کے پاس سے چری گئی تھی ان کا اس بچی کا جو باپ ہے وہ ایک غریب رکشہ ڈرائیور ہے اور ان دونوں کے درمیان ناچاقی تھی اور غالباً خولہ کا کیس جو ہے وہ اس وقت عدالت میں ان کا چل رہا ہے اس خولہ کے کیس کے دوران ہی یہ واقعہ پیش آ گیا جو یہ اس کا باپ ہمیں بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ان نون نمبر سے کال آئی اور اس کو کہا کہ جی آپ ایدھی سردخانے آ جائیں تراچی میں ایدھی کا جو مورچری ہے یہ وہاں گیا وہاں جا کے اس نے دیکھا ہے اس کی بچی جو ہے وہ وہاں موجود تھی اور اس کے بعد اس نے یہاں وہاں سے بچی کلیکٹ کی اور اس وقت جہاں موجود ہیں اباسی شہید اسپتال لے کر آ گیا تاکہ مزید قانونی کاروائی کی جا سکے تین سال کی معصوم بچی اس کی سگی ماں کیسے اس کی جان لے سکتی ہے ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ سگی ماں اپنی تین سال کی پھول جیسی بچی کو اس دنیا سے روانہ کر دے اگلے جہاں کی طرف میں جس وقت یہاں پہنچا دل دکتا ہے جب اس قسم کی خبر ہوتی ہے دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ کور بھی کریں کسی ایسے شخص کے آگے مائک لگانے کا بھی ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا جو اس سانحے سے گزرا ہو کہ اس کی بچی جو ہے وہ مردہ حالت میں اس کے سامنے اور ہم اس سے پوچھ رہے ہوں کے تفصیلات کیا ہیں لیکن ہماری بھی مجبوریاں ہیں ان واقعات کو سامنے لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ کس حد تک گر چکا ہے ذرا وہ بھی پتا چرے ہمیں ماں کے ہاتھوں بچی کی جان لینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ان بارال اس وقت یہ بالکل انیشیل سٹیج پہ ہے اسٹوری میں انشاءاللہ اس قبر کو فالو کروں گا میں اس معاملے کی کھوج لگاؤں گا خاتون جو ہیں وہ اس وقت فرار ہیں جو اس بچی کی ماں ہے وہ اس وقت فرار ہے پولیس اب انیشیل کاروائی کر رہی ہے یہ میرے پیچھے جو ہے یہ آباسی شہید اسپتال کی مورچری ہے جہاں پوسٹ مارٹم وغیرہ ہوتے ہیں تو بچی اس وقت یہاں موجود ہے اس کے دادا اس کا باپ یہاں موجود ہے ماں کو اب پولیس تلاش کرے گی یقینی طور پر مقدمہ درج ہوگا خلا کا کیس آلویڈی چل رہا تھا اور اس کے بعد تحقیقات کا آغاز ہوگا بلکل ڈیولپنگ اسٹوری ہے انیشیل جو صورتحال ہے وہ میں نے سوچا آپ لگوں تک پہنچا دوں اور اس کے بعد اس کو انویسٹیگیٹ کرنا اس کیس کو فالو کرنا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مکمل طور پر اس اسٹوری کو فالو کریں اس عورت کی گرفتاری کو ممکن بنائیں جس نے مبینہ طور پر اپنی تین سال کی معصوم بچی کو کی جان لی ہے اور اس کے بعد ہم کوشش کریں گے اگر وہ گرفتار ہو جائے تو اس سے بھی بات کریں اس سے پوچھیں کہ اتنا پتھر دل کیسے ہو گیا ایسی کیا شقیق القلبی ایسا کیا غصہ ایسا کیا جنون کے اپنے گھر کے معصوم پھول کو جو ہے وہ خود ماں نے رون ڈالا ماں جو کہ چھاؤں ہے جو کہ سکون کی جگہ ہے تربیت کی جگہ ہے ماں جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے وہ اگر اپنے بچوں کی جان لے تو پھر یہ معاشرہ کہاں تھڑا ہے بہرحال اب آپ اس کے والے سے جو ہم نے آپ سے کچھ دیر قبل بات کی تھی آپ وہ سنیے تقریباً اثر سے پہلے جو نا اثر سے پہلے میرے پاس ایڈی سینڈر سے فون آیا کہ یہ آپ کی بچی جو نا ہمارے پاس اگر اس کو آپ لے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر ہم جو نا اس کو ایڈی سینڈر میں جمع کروا اور وہ آیا تھا رونگ نمبر سے فون بیٹا ہمارے کیارے جو دیکھتے رہا تھے وہ رونگ نمبر سے فون آیا تھا اور جب میں وہاں پر پوچھا تو کسی بندے کے پاس جو نا میری بیٹی تھی اس نے بولا کہ ایک لیڈیس آئی تھی یہ لیڈیس جو نا اس بچی کو میرے میرے کو دے کر گئی ہے اور یہ آپ کا نمبر لکھ کے دے کر گئی ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ ان کو فون کر کے بلا گے ان کے حوالے بچی کرتے ہیں وہ لیڈیس میری وائف تھی آپ کی ابھی ساتھ رہ رہے ہیں وہ کچھ تفصیل بتا دیں ہاں ساتھ نہیں ہے وہ دو مہینے سے کیا نام ہے گھر سے گئی بھی مجھے بغیر بتائے گھر سے جا چکی تھی آپ تو ان کی ڈیووٹس ہو رہی ہیں نہیں ڈیووٹس ہوئی نہیں ہے لیکن گھر سے جب وہ گئی ہیں تو اس کے کچھ دن بعد انہوں نے ڈیووٹس کے پیپر بھیج دیئے تھا بچی وہ لے کے گئی ہیں جی بچی وہ خود لے کر چلی ہیں کہاں کی رہنے والی ہے کچھ نہیں پاتا ان کا نام کیا ہے کمل نام ہے اور لالو خیت کی رہنے والی ہے لیکن ابھی کہاں ہے کہاں نہیں ہے کچھ نہیں لگا تو یہ بچی کا نام کیا ہے کامنا بچی چھوٹی تھی تین سال بھی تھی آپ کیا کام کرتے ہیں میں رکشہ چلاتا ہوں یہ بتانا ہو جو ان نمبر سے تم کہہ رہے ہو کول آئیٹی وہ ڈیٹیل تمہارے پاس ہے نمبر نمبر ہے پرچی ہے کیا ہے وہ صرف نمبر سے کول آئیٹی یہ نمبر کے نام ابھی میرے بھائی کے پاس ہے میرے پاس ہی کول آئیٹی لیکن نمبر انہوں نے جی ہاں نمبر انہوں نے اتاو لیا ہے وہ اور یہاں تک کیسے پہنچی آپ لوگ لے کر آئے ہیں یہاں پہ ہم لے کر آئے ہیں جب میرے پاس کول آئیٹی تو میں گاڑی پر تھا تو جب میرے پاس کول آئیٹی تو میں سیدھا فٹا فٹ جینا ادھر گئے ہوں پہدی سینڈر پوچھا تو یہ جو ذہنی کوابوں وغیرہ صحیح ہے نہیں صحیح ہے بالکل کرتی کراتی کیا ہے کوئی کام وغیرہ کرتی ہوں نہیں کچھ نہیں کوئی پریشانی نہیں تھی کوئی کچھ نہیں تھا پھر بھی آپ کو کیا لگتا ہے اس کا جو اسمپر زفردین شاہر انہوں نے صرف کے تماماں کئی حادثے میں لگتا ہے حادثے میں تو نہیں یہ تو دیکھ کے تو ایسی لگتا ہے کہ اس نے کیا ہی ہے جس طریقہ یہ اس کی کنڈیشن ہے یہ افسوسناک واقعہ کہ حوالے سے اس کے بچی جو آمنہ ہے جس کو مبینہ طور پر اس کی ماں نے جس کی جان لی ہے اس بچی کے والد جو رکشہ چلاتا ہے اس کی گفتگو آپ نے سنی بڑی صبر اور حوصلے کے ساتھ یہ لڑتا کھڑا ہے یہاں پہ چھوٹی بچی تین سال کی جس باپ کی سامنے پڑی ہو اس طرح پتہ نہیں کیسے اتنا حوصلہ لاسکتا ہے بہرحال یہ ابھی بلکل انیشل اسٹیجس پہ ہے اسٹوری بلکل ڈیولپنگ اسٹوری ہے ابھی کچھ دیر قبل یہ واقعہ ریپورٹ ہوا تھا تو ہم آگئے ہم نے جو انیشل ریکارڈنگز تھی ہیں جو انیشل اسٹیٹمنٹز سے وہ لے لئے اس واقعے کی تحقیقات اس کی ماں جس نے مبینہ طور پر آمنہ کو موت کی وادی میں پہنچایا اس کی گرفتاری اس کی تلاش انشاءاللہ اس اسٹوری کو ہم فالو کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ یہ خاتون جو ہیں یہ گرفتار ہوں اور اس کے بعد ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ اتنی شقی والقلبی ایسا پتھر دل ایسا کیا جنون کے اپنے ہی آنگن کے پھول کو ایسے کوئی مسل سکتا ہے کوئی کچل سکتا ہے وہ بھی ایک ماں جو کہ سراپا رحمت ہے شکت ہے سراپا محبت ہے وہ کیسے تین سال کی معصوم بچی کو اس طرح موت کی وادی میں تکیل سکتی ہے بارکیپ اس اسٹوری کے علاوہ بھی جو اپ ڈیٹس ہوں گی وہ انشاءاللہ اب تک بابرسلیم اوفیشل کے پلٹ فارم سے پہنچتی رہیں گی اپنا اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھئے گا والدہ انہائیات ہیں ان کی خدمت کیجئے گا دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لئے دعا خیر کیجئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں آت رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ